یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے یقیناً ہے آپ جانتے ہیں کہ تاریخ ہجری متعین ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور محرم کو پہلا مہینہ شمار کیا گیا یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لیکن یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے ہماری شریعت کا حصہ اس معنی میں نہیں ہے کہ نئے سال کی مناسبت ہم اور آپ منانے کا احتمام کریں وہ تاریخ کے اعتبار سے یقیناً اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے نیا سال ہے جو محرم کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے لیکن یہ ایسی کوئی مناسبت نہیں کہ جس کو ہم نئے سال کی خوشی کے طور پر منائیں جیسے لوگ کرتے ہیں عام طور پر ہوتا کیا ہے لوگ اکثر و بیشتر ریاکشن پر جیتے ہیں رد عمل میں جو سوچتے ہیں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی لوگ انگریزی مہینے کا نیوئیئر مناتے ہیں ہم اسلامی مہینے کا نیوئیئر منائیں گے یہ مشابہت والی بات یہ لوگوں کی نقالی کرنے والی بات ہے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ مہینہ نہ تو پہلا مہینہ تھا نہ یہ ہجری پہلا سال شمار ہوتا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے مسلمانوں کی اپنی تاریخ لکھنے کا یا اپنا سال شروع کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں تھا حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی گزرا حضرت عمر کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر کا جب زمانہ آیا تب جا کر مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہجری تاریخ کی ابتدا کی اور محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ کو سال کی پہلی تاریخ شمار کیا یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے لیکن ہماری شریعت کا حصہ نہیں اور ہم اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دیکھا دیکھی ہم بھی سال منانے لگ جائیں تو ہوگا کیا وہی شکل کہ وہ لوگ تہوار مناتے ہیں ہمارے لوگوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی بہت سارے تہواروں کی شکل اختیار کر لی وہ لوگ بہت سارے رسم و رواج انجام دیتے ہیں ہمارے اپنے لوگوں نے بھی بہت سارے رسم و رواج اپنا لیے یہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں یہ جو مختلف قسم کی مناسبتیں یہ اسی مزاج کی وجہ سے آئی کہ وہ کرتے ہیں ہم بھی کریں گے اسلام کہتا ہے کوئی کیا کرتا ہے اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں آپ کا ہونا یہ چاہیے اسلام نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا کسیز کے کرنے سے منع کیا اس کو دیکھ کر ہم اور آپ کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کریں بھائیو نئے سال کے نام پر کسی قسم کا احتمام کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت کا حصہ نہیں ہے نہ نیوئیئر منانے کی بات ہے نہ نئے سال کی مبارک بات دینے کی کوئی اصل شریعت اسلامیہ کے اندر ہے اس لیے اس سے پریز کریں ہاں ہر رات جب شام ہوتی ہے تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا ہر صبح جب تلو ہوتی ہے تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے شکر اللہ کا کہ اللہ تعالی نے زندگی کا ایک اور دن نصیب کیا یہ معاملہ سال بھر چلنا چاہیے اور اس مہینے کے اندر بھی وہی معمول انسان کا ہونا چاہیے جسے ہم محاسبہ نفس کہتے ہیں